بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو ہمارے چینل میں آج کا جو مارا ٹاپک ایڈ اس میں آج سیول جج اور مجلسٹریٹ کے درمیان فرق کو واضح کروں گا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے سیول جج کسے کہتے ہیں اور مجلسٹریٹ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور کیسز کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو آپ صرف خوص یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سسپرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیجئے اور ساتھ ساتھ لائی کرنا اور شیئر کرنا اور فیڈبیک کا اظہار کرنا جو ہے نہ بھولیے گا تو سیول جج اور مجلسٹریٹ کے درمیان فرق کو جانے سے پہلے آپ ہمارے ملک میں جو عدلیہ کی حرارکی ہے اس کو دیکھ لیں پاکستان میں جو سب سے بڑی اضالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے نیچے ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ کے نیچے ڈسٹرک کورٹ ہے اور ڈسٹرک کورٹ کے نیچے لور کورٹ ہے جبکہ جو سیول جج اور مجلسٹریٹ ہیں یہ دونوں لور کورٹ اور زلے سطح کی جو کورٹ ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے عام دور پر کیسز کی دو اقسام ہیں سیول کیسز اور کریمنل کیسز سیول کیسز کو اردو میں دیوانی مقدمات بولا جاتا ہے جبکہ جو کریمنل کیسز ہیں ان کو اردو میں فوجداری مقدمات بولا جاتا ہے یہ بھی اہم کونسپٹ ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھتا ہے ہم اکثر سنتے ہیں دیوانی مقدمات اور فوجداری مقدمات اور آپ سیول جج اور مجلسٹریٹ کو جاننے کے لیے بہت سادہ سی اگزیمپل سن لیجئے فار اگزیمپل آپ کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے آپ کوٹ میں جاتے ہیں اور آپ یہ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ جس بندے نے ہمارے گھر کے اوپر قبضہ کیا ہے نہ صرف وہ گھر حالی کروایا جائے بلکہ جتنے عرصے سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اتنے عرصے کا اس سے کمپنسیشن جو ہے وہ وصول کروایا جائے اور ہمیں دیا جائے تو یہ جو کیس ہوگا یہ کیس ہونے گا سیول جج اس میں آپ کسی کو پونشمنٹ نہیں دے رہے اس میں آپ اپنی کمپنسیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جس نے آپ کے گھر پر قبضہ کیا ہے آپ نہ صرف عدالت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو حالی کروایا جائے بلکہ جس بندے نے قبضہ کیا ہے اس کو سزا دی جائے تو یہ کیس جو ہوگا یہ مجسٹریر سنے گا سیول کیس جو ہوتے ہیں یہ پیورلی سیول ججہ سنتے ہیں اور کرمینل کیسز ہوتے ہیں وہ پیورلی مجسٹریر سنتے ہیں سیول کیسز کی جو اگزیمپلز ہیں ان میں آپ کا کاپی رائٹ ہے پیٹنٹ ہے ٹریڈ مارک ہے رائٹس ہیں ڈیمجز کی ریکووری ہے یا کمپنسیشن کی آپ ڈمانڈ کرتے ہیں اور جو کرمینل کیسز ہیں اس میں آپ کو کسی نے نقصان کیا ہے تو آپ قور سے ڈمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو سزا دلوائیں تو سیول اور کرمینل کیسز میں جو سیمپلز سا فرق ہے وہ یہی ہے کہ سیول کیسز میں آپ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کو سیول ججہ سنتے ہیں اور جو کرمینل کیسز ہیں اس میں آپ سزا کی بات کرتے ہیں پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ کرمینل کیسز جو ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں آپ کے جوڈیشل مجسٹریٹ آپ اگر کچاری میں جائیں تو آپ ایک انہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں سیول عدالت اور جوڈیشل مجسٹریٹ ان دونوں میں یہی فرائق ہے جو سیول کیسز ہیں وہ سیول عدالت میں چلتے ہیں اور سیول جو جا جا وہ سنتا ہے اور جو کرمینل کیسز ہوتے ہیں وہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کر جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی جو جب تھوڑا سوپر جاتے ہیں تو پھر ڈسٹرک لیول کی عدلی آ جاتی ہے اور ڈسٹرک لیول کی جو عدلی آ ہوتی ہے اس میں جو ڈسٹرک کورٹ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ کے سیول جج اور وہی جو سیشن کورٹ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ کے مجسٹریٹ اور پھر جب اس سے ہی اوپر چلے جاتی ہیں پھر آ جاتی ہے آپ کی ہائی کورٹ تو ہائی کورٹ میں یہ دونوں ججج آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے درمین جو ڈیفرنس آئی ہی ختم ہو جاتا ہے دونوں ہی جج بن جاتے ہیں تو یہ آج کی انفرمیٹک ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہے خدا حافظ